موسیقی موسیقی نیوز نیٹورٹ ٹوڈے میں جعوید انساری سمیم سوداگر کے ساتھ اس سمیں کورونا کا پرکوب ریوہ شہر میں لگتار بڑھتا چلا جا رہا ہے شہر میں جس طریقے سے کورونا کے پیشنٹ نکل رہے ہیں اس کو لے کر یہاں کافی چنتہ بیابت ہے لوگ کچھ لوگ جبرجستی گھر میں کورنٹائن رہنے کی بات کر رہے ہیں کچھ اسپتال جانے کے لیے پرساسن کے کافی دواؤ کے بعد وہ اسپتال جا رہے ہیں ہم نے اسی بارے میں یہ جانے سمجھنے کی کوشش کی کہ کون سے وقتی گھر میں کورنٹائن ہو سکتا ہے کس کو اسپتال میں صوبیدہ اپلد کرائی جا سکتا ہے یہ تمام پہلوں پر بات کرنے کے لیے ہم نے سوچا کیوں نہ کسی ایسے ایکسپرٹ کے پاس چلا جائے جو ہمیں ہمارے درشکوں کو ریوہ شہر کے صحیح تمام لوگوں کو یہ سمجھا سکے کہ کن کو گھر میں کورنٹائن رہنا ہے کن کو اسپتال میں کورنٹائن رہنا ہے یہ تمام چیزوں کے لیے ہم آپ پہنچے ہیں ریوہ کے سنجے گاندی اسپتال میں ڈاکٹر یتنے استرپاہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں آپ لگتار لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں سب کو سمجھائیز دیتے رہتے ہیں پچھلے کورونا کارے کل کے دوران آپ نے جس طریقے سے کال کیا وہ قابلے تاریف تھا سب میرا پہلا سوال کن کو گھر میں کورنٹائن رہنے کے لیے آپ allowed کر سکتے ہیں دیکھیں اس سمبند میں پرشاشن کی طرف سے اور ہمارے جو اسواست کے حملہ ہے ان کے لیے اس پشت روپ سے دشانردش آتے رہتے ہیں سمجھ سمجھ پر ابھی بھی ہیں کہ کن کو ہم جو ہے کورنٹائن دھر پہ کر سکتے ہیں جو کوویڈ کے پوزیٹیو کیسز ہیں جو سمٹومیٹک نہیں ہیں جن پر کوئی لکشن نہیں ہیں اتھوہ مائلڈ سمٹومیٹک ہیں معمولی بخار ہے یا معمولی خانسی ہے اس طرح کے اور جن کو سانس لینے میں بہت تکلیف کسی طرح کی نہیں ہے مطلب اکسیجن سیچوریشن جن کا مینٹینڈ ہے میرا کہنے کا مطلب تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہم کورنٹائن کے لیے مریض کے طور پر اچھت مانے جاتے ہیں ہم کورنٹائن کی وہ سوویدھا آپ کے پاس کلپ دھونی چاہیے جس میں آپ کو ایک کیر ٹیکر جو ہم میں ہو آپ کو کھانا دے آپ کے پاس پہنچا سکے آپ کے برطنوں کا دھیار درکھ سکے ان سب چیزوں کے لیے آپ کے اوپر منٹرنگ کر سکے ان کے لیے آپ کے پاس الگ ہو آپ کی بلکل سپریٹ الگ گھر میں رہنے کی ویبستہ ہو اور آپ کا باتھروم آپ کے استعمال کرنے کے سارا سامان وہ الگ ہو اور اگر مان لیجے کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ اپنا خود کا نگرانی کر سکے ہیں سواشت کی اوکسیجن سیچوریشن جیسے اگر نائنٹی فائی پرسنٹ سے نیچے جاتا ہے تو آپ کو تدکال آسپٹل میں ایڈمنٹ ہونا ہے تو ان سب چیزوں کے چلتے یادی اتنی سوویدھا آپ کے پاس ہے تو ہمارے پاس نردیش ہیں ایسے شاشن کے کیا یہ مانا جائے جیسے کچھ لوگ اس سمیں لگتار گھر میں رہنے کی بات کر رہے ہیں ان کو کس طریقے سے سمجھائیتے نہیں چاہیے دیکھئے ہمارے یہاں ہمارے جو شہر ہے جو ہمارا سوسائٹی ہے اس میں اتنا ایفوینسی نہیں ہے لوگ اتنے دھنوان نہیں ہیں کہ اپنے گھروں پر ایک الگ سے سوویدھا ہو سب کے پاس اور اتنا میں یہ بھی کہوں گا کہ اتنی جانکاری اتنی جاگرکتا بھی نہیں ہے کہ ہم کو کو کس طریقے سے بچاؤ رکھنا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی چوک ہو جانا یہ بہت زیادہ سمجھائیتے ہیں اور ایک چوک آپ کے پورے پریوار کو بھاری پڑ سکتی ہے آپ کو پتہ نہیں لگے گا یہ دکھنے والا دشمن تو ہے نہیں تو اس میں پتہ نہیں لگتا کہ کب ہم لے لیے اور کب ہم نے بانٹنا شروع کر دیا دوسروں کو تو اس لیے ایسے سمجھ میں بہتر یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں چونکہ ہمارے پاس ابھی مریضوں کی اتنا لوڈ نہیں ہے تو آپ کوشش یہ ہماری رہتی ہے کہ ہم مریضوں کو الگ رکھ کے اور ان کا ویوستیت کریں جب وہ نیگٹیو ہو جائیں گے انفیکشنس نہیں رہ جائیں گے آپ گھر چلے جائیں گے ایک چوک آپ پر بھاری پڑ سکتی آپ کے پریوار پر بھاری پڑ سکتی جس طریقے سے ریوہ کے اس سمجھ جس اسپطال میں آپ ہم بیٹھے موجود ہیں یہاں پر کافی ڈاکٹر سنکرمیت پائے جا رہے ہیں تو کیا کہاں ہم سے چوک ہو گئی دیکھیں جب آدمی کہتے ہیں کہ کوئلے کی کوٹھری میں کام کرنے والے آدمی کو کالک کہیں کہیں لگ جاتی ہے تو یہ ایسی کوئی بات کہیں ہو گئی کہ ہمارا کوئی سٹاف جو ہے وہ اپنی کسی چوک سے سنکرمیت ہو گیا یا کہ وہ کہیں باہر سے لے آئے کیونکہ پہلا جو ہمارا سٹاف سنکرمیت ہوا تھا اس نے کچھ ہی دن پہلے جوائن کیا تھا کیا پتہ وہ آیا تھا باہر سے وہاں سے لے کیا آیا تھا اب اس بارے میں کوئی بہت زیادہ بہت سمشت میرے پاس نہیں ہے جانکاری لیکن کہیں چوک بھی سمبھو ہو گئی ہو مگر اس کے لیے ہم نے اب نرنتر سنکرمیت ہے کتنے ڈاکٹر یا پورا میڈیکل عملہ سنجا گاندی اسپتال کی بات پورے عملے کی اگزیک ڈیٹیلز آج صبح تک کی بیرے پاس نہیں ہے مگر 20-22 لوگ ہیں سنکرمیت ہو چکے ہیں پوری طرح سے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اسیمٹومیٹک یا مائنڈلی سیمٹومیٹک سٹیج ہے سب کی تو ابھی ستیتیاں سب نارمل ہیں ان کے جتنے بھی فرسٹ کونٹیکٹس ہیں ان کو سب کو قورنٹائن کر دیا گیا ہے پرشاشن ہمارا ہمارے ہسپتال پرشاشن ہے ہمارا پرشاشن ہے سب لگا ہو ہے اور سب کو یہ سمجھائیش لگتار جا رہی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بھی پوری طرح سے اپنے پروٹوکال جو ہیں ان کا فالو کریں اور ان کو فالو کرتے ہوئے ہی کریں علاج کرتے سمیں کسی بھی طرح سے آپ کے پروٹوکال بریک نہیں ہونے چاہیے اس بارے میں ہم سمجھائیش دیکھ ان کو جادہ سے جادہ سچیت کر رہے ہیں کاجل کی کوٹری میں رہیں گے لگتار پیشنٹوں کے بیچ میں رہیں گے تو چوک ہونے کی سمجھائیش ہوتی ہے حالانکہ تمام طریقے کے احتیاط برتے جا رہے ہیں پھر بھی ایک چوک ہوئی جس کا خامیاج پورا سنجائے گاندی اسپتال بھوگت رہا حالانکہ یہ پریاس کیا سپر اسپتال کو کورنٹائن سینٹر بنا دیا جائے جیسے یہاں پر ویدیو تیلاج ہو سکے اس سمجھ لوگ مریج آنے سے بھی ڈر رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے یہ تو پرشاشنک نڈرنے ہیں اس پر میں کچھ بھی کہہ نہیں سکتا آپ سے ہم تو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ نڈرنے تو ہمارے عدھکاریوں کو لینا ہے کیسا کیا کرنا ہے ویسے ہم نے بنا رکھی ہے تو ورطمان پیشنٹ لوڈ میں ہم برابر کام ٹھک تھا کر رہے ہیں جس طریقے سے جلے میں سنکرمان بڑھ رہا ہے آپ یہاں کے لوگوں کو ایز ہلکے میں مت لی آج بھی آپ نکلیں گے لوگوں کی عادت ہے اس کی گمبرتہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں ماسک نہیں لگائے رہتے ہیں ایک دوسرے سے بہت قریب آکر بات کرتے ہیں یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہم کو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم نے ہماری چاروں طرف کوئی ایسا آدمی ہی نہیں مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ادرش دشمن کو آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ کب آپ کے پاس آگیا کس کے مادیم سے آگیا کسی سامان کو چھونے کے مادیم سے آگیا سنکرمن سے آگیا کسی کے دوارہ جو پیشنٹ ہے وہ تو آم ان لوگوں کو جو ہمارے چینل کے مادیم سے اس خبر کو دیکھ رہے سا طور سے سمجھائی گھر پر رہی سرک چھت رہی اپنے اور اپنے پریوار کا بھر پور خیال رکھ رکھ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن دبائیں اور دیکھتے رہی نیوز نیوز نیٹ ورک ٹوڈی موسیقی